چوبیس کروڑ عوام کو آپ لوگوں نے اس آئی ایم ایف کے بجڈ سے اور اس پہنگائی سے ان بجلی کی پلوں سے تن تو دیئے ہم لوگوں کو اور کس کس کو تننے اس تن تنانے کے چکروں میں ملک کو اس جگہ پر تو لے کر آ گئے ہیں آپ نے بھی ادت کیس کی باتی شرمناک کیس ہے جس کی وہ ہس ہی آتی ہے مریو صاحب نے بولا کہ اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بولا کہ یہاں روپان ہے تو ظاہر ہے تو جب انہوں نے اپنے پہلے اپنے لیڈر کی رہائی کا بولا ہے تو پھر آنہ سراغ راپ صاحب کے بیان کہیں آپ کو حوالہ دیں رکھتی کہ جب وہ بیٹھ کے کہیں گے کہ اس کیس سے نکلیں گے تو ہم میکسیمم ان کو رکھیں گے کوئی دوسرا کیس ڈال گے اور پھر جیسے آپ نے بولا کہ ان کو تن دو کیونکہ یہ لفظ آج کل ہماری پی ڈی ایم کا فیوریٹ لفظ ہے کہ وہ مختلف کو کہتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف مو کر کے اور یہ الفاظ کا ورد کرتے ہیں تو ان کو سمجھیں چوبیس کروڑ عوام کو آپ لوگوں نے اس آئی ایم کے بجڈ سے اور اس پہنگائی سے ان بجلی کی پیلوں سے تن تو دیئے ہم لوگوں کو اور کس کس کو تن نہیں اس تن تنانے کے چکروں میں ملک کو اس جگہ پر تو لے کر آگئے ہیں آپ نے بھی ادت کیس کی بات بھی شرمناک کیس ہے جس کی وہ ہسی آتی ہے میں ایک خاتون کو ایک خاتون سے بڑھ کر کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ یہ اس چیز کا کیا ہے یا کیا نہیں ہے مگر وہی بات ہے کہ جب ہم اخلاق اور کی گراوٹ پستیوں میں چلے جائیں تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی کر میں ایک روک کلاسرہ صاحب کا بہت پرانا کلپ سن رہی تھی کاشر پھوکاسی صاحب کا پروگرام جس میں احترام کے ساتھ شباز شریف صاحب کی نیجی زندگی کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں جو اور زبردستی سے ڈیورس ہوتی تھی اور اس کے بعد سارا کچھ ہوتا تھا تو وہی بات نے کہ آپ ایک انگلی سے کسی آپ ایک انگلی آپ کی طرف جائے گی تو تین انگلیاں اپنی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ کسی کی طرف کریں گے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا لیکن آپ قدارہ اس ملکوں پر رحم کر لیں اور اب تو سب کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو اور ہمارے سب کو پتا ہے کہ یہ کیسز بنائے گئے ہیں یہ سیاسی بنیاد پر کیس بنا کر کہ جب تک کہ کیا کیا معافی مانگوانی ہے کسی کو گرگروانا ہے گھٹنوں پر لے کر آنا ہے کیا کرنا ہے اس ملک کے اوپر رحم کر لیں اور جن کی شہر پر آپ لوگ تنے کا مشورہ دینے وہ شہر رہے گی تو نہیں نہ ہمیشہ کبھی تو ہاتھ ہٹے گا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک